السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سٹڈے ہیں اور آج رات بارہ وجہ کے بعد اسرائیل فلسطین کا معاملہ شروع ہوئے سو دن پورے ہو جائیں گے اس مناسبت سے اسرائیل میں ہوسٹیج کے فیملی والے ایک بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے کا پروٹیسٹ اس کا آغاز ہو گیا ہے اور بنجمن نتنیاہو کو ہٹانے کے لیے بھی ایک پروٹیسٹ شروع ہوا حیفہ میں تو ہوسٹیج کے فیملی ہوسٹیج اسکوائر پر تیلویب میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ لوگ جہاں ہیں بنجمن نتنیاہو کو ہٹانے کے لیے ارلی الیکشن کا ڈیمانڈ لے کر کے حیفہ میں جہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں بہت بڑا پورٹس سٹی ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ٹائمس آف ازرائیل ہے یہ دیکھئے فیملیز آف غازہ ہوسٹی بگن ٹوانٹی فور آورس آف ایونٹس ٹو مارک انڈیڈ ڈیز آف دا کیپٹی یہ میں آپ کو بتا چکا تھا یہ دیکھئے سات منٹ پہلے ہیں فیملیز آف ہوسٹی ہماس ہوسٹیج کی آف ٹوانٹی فور آورس آف ایونٹس ٹو مارک انڈیڈ ڈیز آف کیپٹی یہ بھی بتا چکا ہوں یہ دیکھئے تھاؤزنٹ ریلی انہیفہ ٹو ڈیمانڈ ارلی الیکشن ٹو ریپلیس نیتن یاہو نیتن یاہو بولی بچن کیا دیا رہا ہے اسرائیل سان دا پات ٹو وکٹری ان وار اگنس ہماس لیکن سو دن میں لوگ پوچھ رہے ہیں کیا کامیابی کیے ہیں تھوڑا بتا دیجئے بچے مارنے کے علاوہ کوئی بھی ٹارگٹ اچیف کیے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ہم لوگوں سے شیئر کیجئے اس وجہ سے بنجمن نیتن یاہو پر شدید دباؤ یہ دیکھئے یہ جو خبر ہے اسرائیل سیڈ ٹو ٹل ایجیپٹ آف پلین ٹو ٹیک کنٹول آف بارڈر کوریڈور ویتھ غازہ یہ رفع بارڈر کو یہ کنٹول کرنا چاہتا ہے لیکن اب ایجیپٹ والے مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ دیکھنے کی بات ہوگی آپ لوگ کیا لگتا ہے اب دروفتہ سی سی جے کنٹول دے دے گا اسرائیل کو یا نہیں دے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے تو